سلام علیکم عزیز صلی اللہ علیہ وآلہ محمد نماؤس وآلہ السلامیات کے ٹیچر آج ہم سب ننفال وکون وقتین کی آیت مبارک پتھائیس یعنی آخری آیت پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مشک میں دیگی پہلی آیت کا مقروم بھی وضع کریں گے تو پہلے ہم آیت کو سمجھے لے کے پوشش کرتے ہیں اللہ ربنام صدر انشاءات فرمایا وعلنو جان رکھو انما بے شک تمہارا مال انما بے شک اموالکم تمہارا مال وعلادکم اور تمہاری اولاد تمہارا مال اور تمہاری اولاد فطرت آزمائش ہے فطرت آزمائش ہے وان اللہ اندہو عجرن عظیم اور خدا کی ہاں نیکیوں کا بڑا ثواب ہے خدا کی ہاں نیکیوں کا بڑا ثواب ہے پہلے اس میں ایک ایم سی پروز ہے میں سمجھا دوں کہ سورد انفال میں کتنی آزمائش کتنی آزمائشوں کا ذکر ہے تمہارا دو آزمائشوں کا ذکر ہے مال اور اولاد مال اور اولاد کتنی چیزوں کو فتنہ قرار دیا گیا ہے کتنی چیزوں کو آزمائش قرار دیا گیا ہے جواب ایک ہی ایمیڈا دو چیزوں کو کون کون سی مال اور اولاد بعض اوقات اتداد پوچھ لیتا ہے ملتہیں بعض اوقات ان چیزوں کے نام پوچھ لیتا ہے تو میٹھا ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ دو چیزیں ہیں کون کونسی ہیں ماد اور اولاد تو اب دیکھنا چیز ہے کہ ہم مال حاصل کرتے ہیں اپنے سکون کے لیے اپنا اچھا وقت بزارنے کے لیے اور پیسہ جمع کر کے لکھتے ہیں اپنے برے وقت کے لیے اگر مشکل آ جائے تھا اس کا مقابلہ کر سکے تو یہ آسمائش کیسے ہو گیا یہ ہمارے لیے فتنہ کیسے ہو گیا اسی طرح جو اولاد ہیں وہ بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ ہمارے لیے فتنہ اور فساد کے باعث کیسے بند گئی اس بات کو سمجھنا ہے میٹھا جب نے تو ہر چیز کا ایک دیرہ کار ہے ہماری اپنی مرضی نہیں ہے ہم کسی کتابیں ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہم کسی کتابیں ہیں ہماری اپنی مرضی نہیں چلے گی جس کتابیں ہیں اس کی مرضی چلے گی جس کتابیں ہیں اسی کی مرضی چلے گی کس کتابیں ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کے تابیں ہیں لہذا مرضی بھی اللہ اس کے رسول کی چلے گی اپنی مرضی نہیں چلے گی اللہ ربی اللہ تعالیٰ انشاءات فرمایا کہ مال اور قرآن فتنہ ہے آسمائش ہے تو مال بیٹا ایسے فتنہ ہے کہ اگر ہم اس کو جیس طریقے سے حاصل نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ذرائع بتا دی ہے ہر چیز کی حصول کا طریقہ بتا دیا ہے حلال کا ہی بتا دیا حرام بھی بتا دیا نبی آیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال وبین والحرام وبین حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے تو میرا جو مال حلال طریقے سے کمائے جائے وہ انسان کے لئے بلندی درجات کا دنیا راحت میں سب بنتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں اگر اس کے ذرائع حرام ہوں چاہے وہ کمانے کوئی ہوں یا خرچ کرنے کوئی حلال طریقے سے کمائے حرام پہ خرچ کیا حرام پہ کمائے حرام پہ خرچ کیا تو یہ گناہ ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اسی طرح حرام کا پیسہ سواف سمجھتے ہوئے نیکی یہ کاموں خرچ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پہلے سے ہم دناغار ہم نے ایک گناہ کیا پھر اس گناہ کو بے کیسے مجھ رہے جب نے ایک اور گناہ ہو گیا تو لہٰذا مار فترہ تب بنے گا جب اس کے حصول کے ذرائع حرام ہوں اس کے خرچ کرنے کے ذرائع حرام ہوں تو پھر فترہ بن جائے گا فترہ کب نہیں ہوگا جب اس کے حصول کا طریقہ بھی ٹھیک ہوگا حاصل بھی ٹھیک طریقے سے کیا جائے گا اور اس کو خرچ بھی ٹھیک طریق سے کیا جائے گا تو پھر وہ فترہ نہیں بلکہ ہمارے لئے بلندی درجات کا باعث کرے گا اسی طرح اولاد بھی ایسی ہی ہے بیٹا کہ اگر اس کی اچھی تربیت کی جائے حکماء فرماتے ہیں جس نے اپنے بچے کو بچپلے میں عدد سکھایا جب وہ بڑا ہو جائے گا تو بچے اس کی آنکھوں کے چندک بن جائے گی لیکن اس کے برقص جب بچوں کی تربیت صحیح نہیں کرتا تو وہ پھر بڑھاپے میں جب پہنچتا ہے تو بچے اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں اور اس کی خدمت نہیں کرتے پھر اس کے لئے وہ آزمائش بن جاتے ہیں لہٰذا بچوں کے حوالے سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کی تربیت کا خیال دکھیں ان کی اچھی تربیت کریں اگر اچھی تربیت کریں گے اچھی تربیت کیا ہے اچھی تربیت دین ہے انہیں دین سکھائیں انہیں آداب سکھائیں نماز سکھائیں میل جو ان کے آداب سکھائیں بڑے چھوٹے کے احترام سکھائیں یہ ساری باتیں تو فرمایا کہ انما امالکم اور اولادکم فتنہ تمہارا مال اور اولاد فتنہ ہے مال فتنہ کیسے ہے حلال طریقے سے کمائے جائے حرام سے کمائے جائے اولاد فتنہ کیسے ہے اس کی تربیت ٹھیک طریقے سے نہ کی جائے تو یہ فتنہ بن جائے لہٰذا ان دونوں کاموں سے حملے بچنا ہے حلال کام حلال مال کمانا ہے اور حلال کھانا ہے بچوں کے پیٹ میں حلال کھاناں ڈالنا ہے اور ان کی اچھی تربیت کرنی ہے جب یہ کام کریں گے تو اللہ نے پھر ہمارے لئے بہت بڑا اچھا تیار کرنے کیا فرمایا خدا کی ہاں نہیں کیونکہ بڑا اچھا رہے تو بیٹھا اب ہوں مشکل پہلی آیت کا مفہوم سے مجلی پوشش کرتے ہیں اللہ نے پھر انشاء فرمایا مفہوم سے بڑا اچھا ترجمہ ہی ہوتا ہے جب مفہوم کا فہم سے پہل جاتا ہے تو مفہوم سے مرات بڑا اچھا ترجمہ ہی ہے تو اس کے ترجمہ کر دیں گے بڑا اچھا ترجمہ سمینہ ہم نے سن لیا وہم لاحسل اللہ اور وہاں کی کرتے نہیں سنتے کیا مطلب سن کے عمل نہیں کرتے سن کے عمل نہیں کرتے سننے سے مراد ہی ہے سننا فیدہ تب دے گا جب ہم سن کی اس پر عمل کریں گے تو پھر ہمارے لئے فیدہ مند ہو گیا وہ سننا اگر ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا تو پھر وہ سنا اور نہ سنا برابر ہے پھر اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے لہذا ہم نے ایسے نہیں بننا ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ہم ان لوگوں جیسے نہ ہو جائیں جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا حقیقر منہ سنتے یعنی سننے کے بعد مانتے نہیں ہیں اس پر عمل کی کوشش نہیں کرتے تو پھر آج کیا ہمارے لیکچنے کا عمل ہوا اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں واخر دعوال